اسلام علیکم دوستو آج آئی پیو ایس ویڈیو ٹوٹریل کے سلسلے میں جس ٹاپک کو ہم کور کریں گے وہ ہے کسٹمر ریسیٹس جب کوئی کسٹمر آپ سے مال لے کے جاتا ہے ادار کے اوپر اور جب وہ واپس آپ کو پیمٹس کرتا ہے تو وہ پیمٹس آئی پوز میں آپ نے کس طرح انٹر کرنی ہوتی ہے اس کا طریقہ کیا ہے آج اس ٹاپک کو انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں کور کریں گے اس کے لئے آپ کو ضروری آپ نے اکانٹس کے اوپر کلک کرنا ہے جو مینیو ہے کسٹمر ریسیٹس کا یعنی کسٹمر ریسیٹس آپ نے اوپن کرنے کے لئے اکانٹس میں جانا ہے سب سے پہلے اس کے بعد آپ نے کسٹمر ریسیٹس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو کسٹمر ریسیٹس کا فارم آپ کے سامنے آجائے گا کوئی بھی آپ نے نئی انٹری کرنے کے لیے ہمیشہ فارم کے اوپر ایڈ کا بٹن ہی استعمال کرنا ہے ایڈ کے بٹن سے آپ نے کلک کر دیا یا کی بورڈ سے آپ نے آلٹ اور ایک کا بٹن پریس کر دیا جو ہی آپ ایڈ کا بٹن پریس کریں گے تو جو سسٹم ہے وہ وچر ڈیٹ کے اوپر آ جائے گا اب وچر ڈیٹ کیا ہے وچر ڈیٹ یہ ہے کہ جس دن آپ سسٹم کے اندر انٹری کر رہے ہیں وہ وچر ڈیٹ کہلاتی ہے اب اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جس دن کسٹمر نے آپ کو پیمنٹ دی آپ وہ بھی ڈیٹ لکھ سکتے ہیں یا جس دن آپ سسٹم میں انٹری کر رہے ہیں وہ بھی ڈیٹ لکھ سکتے ہیں لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ جس دن کسٹمر نے آپ کو پیمنٹ دی یا جس دن آپ کو کسٹمر سے پیمنٹ رسیب ہوئی اس دن کی ڈیٹ آپ وچر ڈیٹ میں منشن کریں یعنی لیٹس کسٹمر آپ کو سیچے ڈے کو پیمنٹ دے کے جاتا ہے اور سیچے ڈے کو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا آپ کمیوٹر میں انٹری نہیں کر پاتے تو آپ منڈے کو یا سنڈے کو کرتے ہیں تو بجائے آپ سنڈے یا منڈے کی ڈیٹ منشن کرنے کے آپ سیچے ڈے کی کریں تاکہ کسٹمر کی جو پیمنٹ سے وہ میچ ہو جائے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کسٹمر نے پیمنٹ کس دن کیے تھی اس کے بعد سٹور کورڈ ہے سٹور کورڈ یہاں پہ آپ کلک کریں گے آپ کی کیس میں یہاں پہ ڈبل زیرو ڈبل زیرو آرہا ہوگا آپ نے وہ سیلیٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا کسٹمر اس کے بعد آپ نے اپنا کسٹمر سیلیٹ کرنا ہے یہاں پہ اوپر والے ڈراب باکس پہ آپ کلک کریں گے تو کسٹمرز کے کورڈ آرہے ہوں گے اگر آپ کو کورڈ یاد نہیں ہے تو آپ نیچے والے پہ کلک کریں یہاں پہ آپ کے کسٹمر کے نام آ رہے ہیں یہاں پہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں آپ منصور لکھ کے جب لکھیں گے تو وہ اس کو سلے گا اگر آپ کے کسٹمر کی تعداد زیادہ ہے آپ کو مسئلہ ہے دونڈنے میں تو آپ یوں اس کا M.U.H لکھ کے کلک کریں گے تو محمد کے اوپر وہ سسٹم سلیٹ کر لے گا یعنی ایرو کی کی آپ پلس کریں جو ایرو کی بنی ہوتی ہے نا لیفٹ رائٹ اور آپ پینڈ دون کی تو دون ایرو کی کی پلس کریں گے تو یہ محمد زبیر کے اوپر آپ کو سلیٹ کر لے گا اس کے بعد محمد الیاس ہم نے لیٹس کو اضام کرتے ہیں محمد الیاس کرتے ہیں جو ہی اب محمد الیاس کر کے انٹر پریس کریں گے تو یہاں پہ اس کا پریویس بیلنس آ جائے گا یعنی اس کسٹمر کا ابھی کیا بیلنس ہے اگر کسی سپیسیفک بیل نمبر کے اگنسٹ آپ کو پیمنٹ کر رہے ہیں کسٹمر پیمنٹ کر رہا ہے تو آپ نے بیل نمبر منشن کرنا ہے جو روٹین ہوتی ہے کسٹمر آپ کو اکیومیلیٹیو جو اس کا بیلنس ہوتا ہے اس میں سے آپ کو پیمنٹ دیتا ہے کسی سپیسیفک بل کے اگنسٹ نہیں دیتا ہے اس لئے آپ کو بیل نمبر لکنے کی ضرور نہیں ہے یہاں پہ آپ کو کسٹمر کس موڈ آف پیمنٹ سے پیمنٹ دے رہے ہیں آیا وہ کیش دے رہے ہیں آپ کو چیک دے رہے ہیں یا کریڈٹ کارڈ سے دے رہے ہیں جو بھی تو یہاں سے آپ نے اپنا موڈ آف پیمنٹ سیلٹ کر لیا ہے اگر اس نے کیش دیا تو آپ نے یہاں سے کیش سیلٹ کر لینا ہے اور اگر اس نے آپ کو چیک دیا تو یہاں پہ آپ کلک کریں جس بینک میں آپ نے چیک وہ ڈپوزٹ کرونا ہے اگر وہ چیک آپ کو ایم سی بی بینک کے اکاؤنٹ میں ڈالا ہے تو آپ نے یہاں سے ایم سی بی بینک سیلٹ کرنا ہے اگر میزان بینک کے اکاؤنٹ میں یا کسی بھی بینک جو آپ کا اپنا بینک ہے اس میں ڈالنا ہے تو آپ نے وہ والا بینک سیکھ کر رہے ہیں جس بینک آپ نے چیک دیا وہ بینک آپ کے پاس کریئٹ ہونا ضروری نہیں ہے وہ بینک کریئٹ ہونا یہاں پہ یا اس لسٹ میں آنا چاہیے جس بینک میں وہ چیک آپ نے ڈیپوزٹ کرونا ہے آپ نے لیٹس کو بیزان بینک میں کرونا ہے تو ایک چیز یہ دیکھیں گے کہ یہ چیک نمبر ہے اگر تو میں یہاں سے بینک سیکھ کرتا ہوں تو یہ چیک نمبر ہمارا ایکٹیو آ جاتا ہے بینک میں وہ آپ سے چیک نمبر پوچھے گے کہ چیک نمبر کون سو ہیں اگر آپ کیش کرتے ہیں تو یہاں پہ چیک نمبر آپ کا ڈسیبل ہوتا ہے آپ کو لینے نہیں دیتا اور کیش میں تو آپ نے ڈریکٹ یہاں پہ اس کی پیمنٹ لکھ دینی ہوتی ہے لیکن اگر بینک ہے تو اس نے آپ کو چیک دی ہے تو یہاں پہ چیک کی ڈیٹ آپ منشن کر دیں کس دن کا چیک ہے اگر آج کی ڈیٹ کا چیک ہے تو یہ آج کی ڈیٹ خود بہ خود یہاں پہ آ رہی ہوگی اگر یہ پانچ دن کا دس دن کا چیک ہے تو یہاں پہ آپ نے چیکے ڈیٹ منشن کرنی ہے کہ یہ فلاں دیٹ کا ہے چیک کرنی اس کے بعد آپ نے یہاں پہ امون لکھنی ہے میں اس کو کیش کر دیتا ہوں میں کہتا ہوں یہ دس آزار پانچ سو امون تھی کیش ریسیفڈ ہے جی بائی کیش ریسیف فرام اے بی سی یا کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں محمد علیہ صاحب نے پیمنٹ کسی لڑکے کے ہاتھ بھی جو آ دی یا کوئی بھی بندہ آیا تھا اب اس کا نام لے سکتے ہیں ریفرنس کے تو پہ اوپر تاکہ آپ کو یاد رہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے اس کو اپ ڈیٹ کر دینا ہے اب جب یہ انٹری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کو یاد آتا ہے کہ یہ اس کی جو پیمنٹ تھی وہ دس آزار پانچ سو نہیں تھی یا اس میں کم تھی یا زیادہ تھی تو آپ اگر اس کو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں یا جو پارٹیکلور آپ نے لکھا وہ ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جب آپ دیکھیں اس کے اوپر ڈبل کلک کریں گے یہاں پہ ساری انٹریز آ رہی ہوں گی اگر آپ کے پاس انٹریز زیادہ ہیں تو آپ کو ڈھوڑنے میں مشکل ہو رہی ہے تو آپ یہاں پہ فائنٹ کے بٹم کے اوپر کلک کریں یہاں پہ اس کسٹمر ہے اس کا نام لکھیں گے جو بھی ہے تو وہ آپ کو یہاں پہ اس لسٹ میں آ رہا ہے ابھی ایک ہی انٹری ہے اس لیے آپ کو وہ ایک اس نے سیلیکٹ کیا اگر میں زیادہ انٹری لکھوں گا تو یہاں پہ وہ سیلیکٹ آ جائے کہ چلیں ہمیں ایک اور انٹریز میں ڈالتے ہیں ہم نے کہا جی یہ منصور کے نام سے ہے کیش ہے یہ اس نے دیا جی پندرہ ہزار پہ کیش رسیب ہے اب جب میں فائنٹ کا بٹم کلک کروں گا تو میرے پاس دو آ رہی ہیں اب میں ایم یو کروں گا تو یہ اس کسٹمر کا نام تھا محمد علیاز تو یہ آ گیا اگر میں اس کو ایم این کروں گا تو یہ منصور کو سیلیکٹ کر لے گا اگر میں نے منصور کی پیمنٹ کو ایڈٹ کرنا ہے تو یہاں سے سب سے پہلے مجھے اس وچر کو ان لاغ کرنا پڑے گا یعنی یہ وچر جو پوست ہو چکا ہے اس کو پہلے ان پوست کرنا پڑے گا ان پوست کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو وچر آپ ان پوست کر رہے ہوں وہ سامنے اوپر لائنوں میں آ رہا ہے جیسے ابھی منصور آ رہا ہے ابھی میں محمد علیاز آ رہا ہے میں اگر منصور کو کرنا ہے تو میں نے منصور کے اوپر کلک کرنا ہے پہلے تاکہ یہ سامنے آئے اس کے بعد میں نے یہاں سے ان پوست کا بٹن دبانا کچھ کریں گا ہے اس کا پاسوڑ جو ابھی پاسوڑ ہو جائے گا تو ہم نے اس کو دوبارہ اپ ڈیٹ کر دینا ہے جب ہم اس کو دوبارہ اپ ڈیٹ کریں گے تو اب یہ وچور آپ کا دوبارہ پوسٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی یہ وچور ہم نے دوبارہ اس کو پوسٹ کر دیا جب اب یہ پوسٹ ہو گیا اب یہ وچور آپ کا دلیٹ نہیں ہوگا اگر آپ اس کا پرنٹ لینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ پرنٹ کریں گے دو طرح کے اس کا پرنٹ ہے ایک پرنٹ یہ دوسرا یہ والا پرنٹ ہے آپ اس کا پرنٹ بھی لے سکتے ہیں اپنا پرنٹر یہاں سے جو پرنٹر آپ یوز کرتے ہیں وہ پرنٹر یہاں سے سریک کریں گے اوکے کریں گے یہاں پہ آپ کے اس کی ساری ڈیٹیل آ جائے گی دوستو یہ تھا آپ کا کسٹمر ریسیٹس کہ آپ کو کسٹمر اگر پیمنٹ دے رہا ہے تو آپ نے کسٹمر سے پیمنٹ کس طرح ریسیف کرنی ہے اس ویڈیو کے سلسلے میں اگر آپ کو مسئلہ ہو یا کوئی آپ کو چیز سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ ویڈوٹ اینی ہیزیٹیشن آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں مختلف چینل سے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں جیسے سب سے اوپر میرا ویٹس ایپ کے اوپر جو میرا اوفیشل نمبر ہے یہی والا نمبر میرا ویٹس ایپ کے اوپر آپ مجھے ویٹس ایپ کر سکتے ہیں 03325173356 اسی کے نیچے جو منصور 3010 یہ میری سکائپ کی ایڈی ہے آپ سکائپ اگر یوز کرتے ہیں سکائپ کے ذریعے آپ مجھے کال کر سکتے ہیں اگر آپ میرے یوٹیوب کا چینل کو جوائن کرنا چاہتے ہیں یا اس ویڈیو کے علاوہ آپ اور ویڈیوز جو مختلف ٹاپکس کے اوپر میں نے کریئٹ کی ہیں ان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب کے چینل کے اوپر آئیں اس کا جو ایڈریس ہے وہ ہے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش منصور 3010 اگر آپ فیس بک کا پیج جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایڈریس ہے فیس بک ڈاٹ کام سلیش می بیسٹ پی او ایس اور سب سے نیچے جو ہے میری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے اس کے اوپر آپ کو ویڈیوز بھی ملیں گے اور اس کے علاوہ جو آئی پوز کو انسٹال کرنے کے لئے انسٹالر چاہیے ہوتے ہیں تو وہ اس کے اندر آپ کو کمپلیٹ انسٹالر اور پھر آپ نے آئی پی او ایس کو انسٹال کس طرح کرنا ہے تو اس کی پوری ڈیٹیل آپ کو میری ویب سائٹ پہ ہے mybestpios.com امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیوز سے حضرت ملے گی اس میں کسی قسم کی آپ کو پرابلم آئے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور مجھے آپ کی پرابلم سال کر کے پشش ہوگی بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا آپ کے سننے کا